استخارے سے استخارہ استخارہ ہے کیا استخارہ کا معنی ہوتا ہے طلب الخیر یہ باب استفعال کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے طلب الخیر خیر طلب کرنا لوگ اس کو سمجھتے ہیں مشورہ کرنا استخارہ مشورہ نہیں ہے اللہ سے کیا مشورہ کرنے جا ہوگی مشورہ بندوں سے ہوتا ہے مسئلہ سمجھنا مشورہ بندوں سے ہوتا ہے آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو دوستوں سے بھائیوں سے فیملی سے مشورہ کرو اب جب مشورہ ہو گیا تو مشورہ ہو جانے کے بعد استخارہ کرو استخارہ کا کیا معنی استخارہ کا معنی اے اللہ میں نے مشورہ کیا یہ بات سامنے آئی ہے اب میں تجھ سے یہ کام کرنے جا رہا ہوں جو رائے آئی ہے اس رائے کے مطابق میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں تو خیر عطا فرما استخارہ مشورہ نہیں ہے بہت غلط سمجھ رہے ہم کہ استخارہ مشورہ ہے مشورہ تو بندوں سے ہوتا ہے خیر اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ استخارہ ہے طلب خیر ہے وہ مشورہ نہیں ہے راویہ حدیث فریاد رکھو استخارہ کس میں ہوگا فرما استخارہ ہوگا واجب کام میں کوئی استخارہ نہیں جو کام واجب ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے وہ واجب ہے اللہ کی طرف سے بیوی بچوں کا خرجہ واجب ہے اس میں کیا استخارہ کروگے نماز پڑھنا واجب ہے اس میں کیا استخارہ کروگے روزہ رکھنا واجب ہے اس میں کیا استخارہ ہوگا واجب کام میں کوئی استخارہ نہیں حرام کام میں کوئی استقارہ نہیں جو کہہم حرام ہے حرام ہے 식وبر پینا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے کسی کا مال قانہ حرام ہے اب کسی کا مال حرام کھا لے رہے ہیں اور استقارہ کر رہے ہیں کہ اللہ اب تو اس میں خیر دے حرام حرام ہے اس میں کیا استقارہ ہوگا یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں گجراتی میں اسکول میں ایک واقعہ بھراتا دلہ تلواری کے نام سے کہ وہ کھیت میں کسی کا کھیت تھا اس میں بیگن تھے تو وہ بیگن توڑنے جاتا تھا اور خود ہی وہ چور پوچھتا تھا لون دو چال اور خود ہی جواب بھی دیتا تھا لے لو دس بارہ خود ہی پوچھتا تھا خود ہی جواب بھی اب مالک نے دیکھا کہ یہ تو کوئی روزانہ چھوڑی کرنے آ رہا ہے تو مالک ایک دن چھپ گیا اس نے دیکھا کہ اچھا یہ آدمی ہے جو آیا اور پوچھ رہا ہے اور خود ہی جواب بھی دے رہا ہے گیا تو مالک نے اس کو بگن لیا اور پکر گھر کووے میں لٹکایا اور لٹکا کر کے یوں کہا کہ اس کو کھلاؤں دو چار دبو کیا اور خود ہی بولا پھر کہ لگاؤ دس بار تو جیسے وہ کرتا تھا ویسے ہی اس کا بھی سمرہ ملا اس کو فل ملا تو حرام کا مال کھائیں اور پھر پوچھیں کہ اللہ خیر دے دے اس میں یہ تو ایزائی ہو گیا حرام کام میں استقارہ نہیں ہوتا حرام حرام ہے جس کا ہے وہ دے دو بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا وہ تو کسی اور کا ہے تم کیا صدقہ کرو گے اس میں وہ اس کو واپس کرو جستا ہے اس کو واپس دے دو استقارہ کس میں ہوگا مباح کا مباح کا کرو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو کچھ بھی نہیں کرو تو سواگ نہیں نہ کرو تو گناہ نہیں جیسے دکان کھولا مباح ہے تم نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور کھولو گے تو کوئی سواب نہیں ہائی اللہ کہ تم نے نیت کر لی یہ نیک تو سواب ملے گا نکاح کرنا کہ بنا جگہ نکاح کرنا تو وہی نکاح کرنا کوئی واجب تو ہے نہیں ایسے کام میں جو مباح کوئی مکان کرائے کا آپ لے رہے تو ضروری نہیں کہ وہی مکان آپ لو اس کے لئے استقارہ کرو جو کام مباح ہو استقارہ وہاں ہوگا پہلے مشورہ کرلو دوستوں سے میں اس علاقے میں مکان لینا چاہتا ہوں خریدنا چاہتا ہوں یا کراہ پر لینا یا یہ دکان لینا چاہتا ہوں تمہاری کیا رائی ہے تم کیا کہہ رہے ہو چلے گی نہیں چلے گی دوستوں کا مشورہ ہو گیا اب اللہ سے کہو کہ اللہ میں نے مشورہ کیا اب تو ہی اس میں خیر مقدر فرما راویہ حدیث فرماتے ہیں حضرت جاوی رضی اللہ اللہ کے نبی ہمیں تمام مباح کام میں استقارے کی ترگیب دیتے تھے استقارہ کرو اللہ سے خیر معمول اور کیسے اللہ کے نبی ہم کو سکھاتے تھے فرمایا جیسے قرآن کی آیت سکھائی جاتی ہے قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہے نا پابندی کے ساتھ ویسے اللہ کے نبی ہم کو سکھاتے تھے فرمایا اللہ کے نبی ہم کو یوں کہتے ہیں کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو دو رکات نماز پرو اور یہ دو رکات فرض نہیں یہ نفل ہے اور دو رکات نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے خیر مانگو دعا کرو وہ دعا نبی علیہ السلام نے سکا ہے اللہم انی استخیروکا بعلمکا وقدرتکا وستقدروکا بقدرتکا واسعلوکا من فضلکا العظیم فینکا تقدرو ولا اقدرو وتعلمو ولا اعلمو والتعلمو الغیوب ترجمہ اس کا کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان یہ الفاظ پڑھو ویسے یہ دعا وہ جو دعاوں کی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ دعا منکول ہے یاد کر لو بہت اچھا ہے اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں اللہ ظاہری زبان جانتا ہے اسی نے زبانیں بنائی ہے آپ اپنی زبان میں دعا کریں کیا دعا ہے میں اس کا ترجمہ کروں تو کم سے کم وہ ترجمہ تو آپ کو یاد رہے گا اللہمہ انہی استخیروکا اے اللہ میں تجھ سے خیر مانتا ہوں بے علمکا اس لئے کہ تُو جانتا ہے وستقدروکا اور تُو قادر ہے بے قدرتکا تیری قدرت کی وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں واسعلوکا من فضلکا العظیم اور میں تیرے فضل عظیم کو سامنے رکھ کر تُو سے دعا کر رہا ہوں فَإِنَّكَ تَقْدِرو اے اللہ تُو قادر ہے خیر لانے پر وَلَا أَقْدِرو میں قادر نہیں ہوں خیر کے لانے پر وَتَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ تُو جانتا ہے کہ اس میں نتیجے کیا ہوں گے اچھا ہوگا برا ہوگا میں نہیں جانتا ہوں وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغْيُوبِ وَرِيَ اللَّهُ تُو غیبوں کا جاننے والا ہے اللہمہ انکنت تعلم تم جس کام کو شروع کرنے والے ہوں اس کا نام لو دکان کا کاروبار کا فلان کا فلان کا کھیتی کا نام لو اور یوں کہو اللہمہ انکنت تعلم اے اللہ اگر تُو جانتا ہے کہ یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں اس میں بہتری ہے دین کے اعتبار سے میرے مالیات کے اعتبار سے وَأَقْبَتِ عَمْرِ اور اس کے انجام فیوچر کے اعتبار سے ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں فیوچر کے اعتبار سے وَأَقْبَتِ عَمْرِ اَوْقَالَ عَاجِ لِي عَمْرِ وَأَاجِ لِهِ ابھی اور بعد میں جس میں تجھے خیر معلوم فَاقْدِرْ حُلِ تو تُو میرے لئے خیر کو مقدر کر دے وَيَسِّرْ حُلِ اور تُو میرے لئے آسان کر دے سُو مبارک لی بھی ہے پھر تُو اس میں برکت بھی عطا فرماؤ وَإِنْكُنْ تَعْلَمُ اور اگر تُو یہ جانتا ہے اَنَّهَادَ الْأَمْرَ کہ یہ جو میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں شرر اللی میرے لئے اس میں خیر نہیں برائی ہے فی دینی دینی اعتبار سے کبھی کاروبار برا اچھا ہوتا ہے لیکن فتنے لے کر آتا ہے نمازیں نہیں پڑھنے دیتا ہے دین ضائع ہو جاتا ہے میرے دین کے اعتبار سے بھی اس میں برائی نہ ہو وَمَعَاشِ اور میرے مالیات انکم کے اعتبار سے بھی اس میں برائی نہ ہو وَعَقِبَتِ عَمْرِ اور اس کے فیوچر کے اعتبار سے بھی وَقَالَ عَاجِلِ عَمْرِ وَعَاجِلِ فَاسْرِفْوَا نِّي تو یا اللہ مجھ سے اس معاملے کو فیر دے یعنی میرے دل میں اس کے بات نہ دالا اگر اس میں برائی ہے وَاسْرِفْنِ عَنْهُ اور مجھے اس سے ہتا دے وَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ اور میرے لئے خیر کو مقدر فرما ہی سکان اور جہاں پر خیر ہو اس کو تو ہتا دے اور دوسرا جو کاروبار جس میں خیر ہو وہ مجھے اعتا فرما وَقَالَ عَزِينِ بِهِ اَوْقَالَ وَعَيْسَمَّ عَاجِلِ مطلب اپنی ضرورت کو اس میں ذکر کرے یہ ہیں دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکائی اور یہ بخاری شریف میں ہیں اس دعا کو پرہیں اس کے بعد دل میں جو کچھ آپ کے آتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس میں خیر رہے گا تو آپ اس کام کو کیجئے اور اگر دل میں آ رہا ہے کہ مناسب نہیں ہے تو نہ کیجئے باقی یاد رکھو روایت میں یہ کہیں نہیں آیا کہ یہ دو رکعت پرو نے رات میں سو جاؤ دعا پر کے نے اس کے بعد خواب میں آوے تو حدیث میں کہیں خواب باب کا ذکرہ نہیں ہے یہ غامو کا لوگوں چلا رکھا ہے یاد رکھنا خواب کا ذکرہ حدیث میں کہیں نہیں اللہ کیا نین ہی میں دینے پر قادر ہے اچھے خیالات دن میں دینے پر قادر نہیں ہے اللہ تو ہر وقت قادر ہے روایت میں کہیں نہیں آیا کہ تم رات کو پرو اور رات حضرت عقدستان ویرحمت اللہ علیہ وسلم منا لکھا ہے کہ جو بات حدیث میں ثابت نہ ہو اس کو نہ غصاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا دو رکعت پرو اللہ سے دعا کرو اب اس کے بعد تمہارے دل میں خیر آ رہی تو کل لو اگر کچھ غربری آ رہی کہ استقارہ کرنے کے بعد اب اس کام کو کرنا ضروری ہو گیا ضروری نہیں یہ مسئلہ بھی یاد رکھا ضروری نہیں اگر خیر کی بات آ رہی ہے کل لو تو بہتر ہوگا تمہارے لی اور اگر جین نہیں مانتا ہے تو جی کا نہ ماننا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہارے دل پر وہ بات نہیں دار رہا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے پھر خامو کا تم اس کام کو کرنے جا رہا ہے اور کل کو پھر یوں کہ ہو گئے استقارہ کی عبیر بھی برا ہوا استقارہ کے مسائل کو سمجھیں استقارہ کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں یہ اور باتیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا رات میں عشاء کی نماز میں دعا کر لیں وہ پھر سو گئے اللہ تعالیٰ نے باقی یہ کہ میں نے اس طرح کیا اور رات میں کالا خواب نظر آیا اور پیلا خواب نظر آیا اور سفید خواب نظر آیا اور گلاب کا پھول نظر آیا یہ کچھ نہیں ہے یہ غامقہ کے مسائل ہے روایت میں اس طرح کے مسئلے نہیں خواب سے انکار نہیں خواب آ جاوے اور مسئلہ ہے حدیث شریف میں اس کا یہ ذکر نہیں ہے کہ خواب ہی کے اندر یہ مسئلہ ہو تو تمہارا استقارہ سہی اور دن کے اندر اچھے خیالات نہیں آسکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے